اسلام کے ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز ایک ویڈیو اس سے پہلے آپ نے انجیننگ پہ دیکھی ہے تو اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا دوبارہ فیخ فارمنگ پہ ہے بائیو فلاک فارمنگ سب سے بڑا جو ایک پرابلم سمجھا جاتا تھا کہ شرمپ کو آپ نے لے کے آنا ہے کراچی سے لاہور یا دور درازلہ یا ویٹنام سے یا تھائی لینڈ سے آپ نے ایمپورٹ کرنا ہے تو اس کی اکسیجن کیسے پوری کی جائے شرمپ مار جاتا تھا وہ زیادہ در سروائیو نہیں کرتا تو آج اس پہ ایک ڈیویلپمنٹ ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے پہلے پرستان میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو کوئی ایسا کام کرتا ہے انڈیا میں ایک دو لوگ ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں ویڈیو میں بھی شیئر نہیں کرتے ہیں تو اس پہ میں کچھ کام کر رہا تھا تو وہ خیر ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیشریز ڈیپارٹمنٹ بھی اکسیجن ڈال کے اس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ سیڈ ٹرانسفر کرتا ہے اور اگر تھوڑا لمبا سفر ہو جائے یا راستے میں گاڑی رکھ جائے یا کوئی اور مسئلہ پان جائے تو وہ فش مر جاتی ہے اب اس چیز کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل تھا کہ سلنڈر ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کی گیس اگر سلنڈر ختم ہو گیا آپ نے سفر لمبا کر لیا تو گیس ختم ہو جائے گی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ شوپر میں بند پیک کر کے تو اس کے اندر اکسیجن پاہ دیتے تھے یہ طریقہ کسی حد تک سپورٹنگ تو ہے لیکن اس سے اچھا طریقہ بھی موجود ہے اور پہلے سے موجود تھا لیکن لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے تھے اب ہوتا یہ ہے کہ ویٹنری سائنسز کے اور میڈیکل سائنسز کے جتنے ڈاکٹرز ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے یا جتنے دودھ بیچنے والے ہیں کہ اگر دودھ میں ہائیڈروجن پار اکسائیڈ ڈال دے جائے تو وہ دودھ زیادہ دیر تک محفوظ بھی رہتا ہے اور اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں آتا آپ کے کان کو صاف کرنے کے لیے جو کیمیکل یوز کیا جاتا ہے وہ بھی ہائیڈروجن پار اکسائیڈ ہوتا ہے لیکن یہ والٹائل ہے بہت جلدی یہ پانی میں کنوائٹ ہو جاتا ہے اور اس میں سے اکسیجن جو ہے وہ ہوا میں چلی جاتی ہے ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ اکسیجن ہوا میں جائے لیکن اس کی لائف بہت تھوڑی ہے یہ زیادہ دیر سپورٹ نہیں کر پاتا اب دوسرا کیمیکل کون سا ہے وہ ہے میگنیشیم پار اکسائیڈ میگنیشیم ایم جی یعنی میگنیشیم کا جو سیمبل ہے وہ ایم جی ہے میگنیشیم پار اکسائیڈ میگنیشیم پار اکسائیڈ جو ہے یہ چھے سے سات گھنٹے تک یہ اس کی لائف ہے یعنی آپ اگر ایک ہزار مچھلی کے درمیان چھے گولیاں ڈال دیں اس شوپر میں اور اس کو بند کر دیں تو پھر آپ کو اکسیجن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ چھے گھنٹے تک اس کو ٹریول کروا سکتے ہیں بداؤٹ اینی سپلیمنٹیشن آف اکسیجن سلینڈر تو یہ بہت اچھی ایک ڈیویلپنٹ تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی اس کے علاوہ ایک اور کیمکل ہے کیلشیم پار اکسائیڈ وہ بھی اس مقصد کے لئے یور ہوتا ہے اور آپ جو ہے اس کو بھی اپنے ٹینک میں ڈال سکتے ہیں ہاں جب گرمیوں میں جب سخت گرمی ہوتی ہے تو اکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے بائیو فلاک ٹینک کا ایون ہمارے اوپن پونڈ ان کا بھی تو اوپن پونڈ میں تو بہت زیادہ گولیاں ڈالنی پڑیں گی مہنگا کام ہے لیکن بائیو فلاک ٹینک میں تو تھوڑا سا ایریا ہوتا ہے اور زیادہ تدار میں مچھلی ہوتی ہے اس صورت میں اگر آپ بیس گولیاں اس ٹینک میں ڈال دیں تو آپ کی چھے گھنٹے کے لئے اکسیجن پوری ہو جاتی ہے تو کوئی اتنی مہنگی آئیکن بھی نہیں ہے سستی سی آئیٹم ہے یا اگر کھلا پورڈر مل جائے تو وہ ڈال دیں وہ بھی ایکلی کام کرتا ہے اس میں تو اس طریقے سے آپ کے جو بائیو فلاک ٹینک کا اکسیجن کا پرابلم ہے وہ سال ہو جاتا ہے یہ ہر بندے کو ہر بائیو فلاک کے جو فارمر ہے اس کو گھر میں یہ رکھنی چاہیے گولیاں یا پورڈر اگر کبھی بجنی چلے جاتی ہے آپ بادل بھی آئے ہوئے ہیں سولر سسٹم جو ہے وہ نہیں چل رہا یو پی ایس اگزاسٹ ہو جاتا ہے جنریٹر میں پٹرول نہیں ہے کوئی اور مسئلہ کوئی موٹر جال گئی یا کچھ ہو گیا تو اس صورت میں اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے یہ جو گولیاں ہیں اگر آپ پاس اگر پڑی ہوں گے تو آپ یہ اپنے ٹینک میں ڈال سکتے ہیں جب آپ ٹینک میں ڈالیں گے تو یہ چھ سات گھنٹے تک اس کو اکسیجن پروائیڈ کرتی رہیں گی اور جب اکسیجن اس کو مل رہی ہوگی تو تب تک آپ اپنی موٹر ریپلیس کر سکتے ہیں یا جو بھی فالٹ ہے وہ اس کو ریپلیس یا اگر جنریٹر نہیں ہے تو کرائے پہ لے کے آ سکتے ہیں یا بیٹری چارج کر سکتے ہیں تو یہ سارا جو ہے سسٹم یہ آپ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنی مچھلی کو اچھے طریقے سے پال بھی سکتے ہیں اور رسک فری پالنے میں تو یہ ڈیویلیمنٹ آپ سے خیئر کرنی تھی یہ آپ کسی بھی کیمیسٹ کے پاس جا کے تو یہ چیزیں خرید سکتے ہیں اور اگر ہائیڈروجن پر اکسائیڈ ڈالیں تو کام وہ بھی یہی کرتا ہے وہ فوری طور پر اکسیجن دیتا ہے اور زیادہ مقدار میں دیتا ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ ریلیز کرتی ہیں اکسیجن اور لانگر لاسٹنگ ہوتی ہیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے